افغانستان کے جلال آباد میں بھارتیہ وارج دوتا واس پر ہوئے حملے میں دو جوان سبیت قریب چھے لوگ غائل ہو گئے ہیں جبکہ سرکشہ بلکہ جوان سبھی آتنکیوں کو مار گرانے میں کامیاب رہے ہیں آج دو پہر پانچ آتنکیوں نے دوتا واس پر حملہ کیا اور ایک آتمکھاتی حملہ ورنے دوتا واس کے پاس بسپوٹک سے بھری کار سمیت خود کو بم سے اڑا لیا ہے اس کے بعد باقی بچے آتنکیوں نے فائلنگ شروع کر دی ہے وارڈی جی دوتا واس کی سرکشہ میں تینات آئی ٹی پی پی اور افغان سرکشہ بلکہ جوانوں نے جوابی کارروائی میں چاروں آتنکیوں کو مار گرائیا ہے بھارتی بیدیش ممچارے کے مطابق دوتا واس میں سبھی بھارتی سرکشت ہیں وشششکیوں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں ہوئے حملے کے پیچھے بھی پاکستان کا ہاتھ ہے پاکستان نہیں چاہتا کہ ہندوستان کا افغانستان میں کسی پرکار کا کوئی رول ہو امریکہ اور نیٹوں کے پلوٹ کے بعد اسی کو دھیام میں رکھتے ہوئے فرس جنوری کو اس نے جلال آباد میں ہمارے کانسولیٹ کو پر حملہ کیا تھا کنکرنٹلی پتھانکوٹ کے ساتھ میں جو سیکنڈ کو ہوا نائٹ فر سیکنڈ کو افغانستان کے جو چیف سیکیورٹی آفسر تھے انہوں نے کہا بہت چھانبین اور پوچھتا اس کے بعد صاف طور پر نظر آیا کہ اس میں پاکستان کی آرمی اور آئی ایس ای نول تھی اس حملے میں بھی یہ حملے کو ماسٹر مائنڈ کیا ہے پاکستان کی آرمی اور آئی ایس ای نے تاکہ ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے ہم کو ڈرانے کی قوشش کی جاری ہے ہم کو ایران کے ساتھ میں سینٹرل ایشن ریپربلکز جو فرینڈلی کنٹریز ان کے ساتھ اور اشیاء کے ساتھ ہاتھ ملا کر کنکریٹ اینڈ ڈیسائسیو ایکشن لینا پڑے گا تاکہ پاکستان کی جورت نہ ہو اس معافی کی کاروائی کرے انڈیا نے وہاں پہ ڈبلوکمنٹ کا بہت کام کیا ہے اور وہاں کی عام جنتہ بھارت کو بھی کھٹکتی ہے اور وہاں کے جو آتنگبادی سنگٹن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کوئی ڈبلوکمنٹ ایکٹیوٹی چالے وہ چاہتے ہیں افغانستان اسی طرح رہے اور وہاں پہ پیس اور اسٹیبلیٹی نہ آنے پائے انڈیا کوشش کر ہمیشہ ہی کوشش رہی کہ وہاں پہ امن شانتی ہی نہ رہے بلکہ وہاں پہ ڈبلوکمنٹ بھی ہو تاکہ آتنگباد وہاں سے ختم ہو تو اس وجہ سے لگتار وہ بھارت کی کانسلیٹ اور خاصی جلال آباد جو کہ پاکستان کے بارڈر سے بہت زیادہ دور نہیں وہ نشانے پر ان لوگوں کی رہتی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پتھان کورٹ آتنگ کی حملے کے مکھیاروپی اور جیش محمد کی پرموکہ مسعود اظہر کو پوچھتاج کیلئے بھارتی جانچ ایجنسیوں کو سوپ سکتا ہے لیکن ایسا کرنے سے پہلے وہ خود اس معاملے کی جانچ کرے گا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی پردھان نواز شریف کی ودیشی معاملوں کے صلحکار سرطاز عزیز نے بڑا بیان دیا ہے عزیز کے مطابق بھارت میں پتھان کورٹ ائر بیس پر ہوئے آتنگ کی حملے کی وجہ سے دور دیشوں کی رشتوں میں آئی ترخی کو دور کرنے کے لئے شریف سرکار ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور اسی کڑے میں اگر آتنگ کی مسعود اظہر کا دوش ثابت ہوتا ہے تو پاکستان اسے بھارتی جانچ ایجنسیوں کو بھی سوپ سکتا ہے حالانکہ عزیز نے یہ بھی کہا کہ پتھان کورٹ حملے کو لے کر سب سے پہلے وہ خود اپنی جانچ سے تصلی کرنا چاہتے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط اس کے بعد پاک سرکار کوئی قدم اٹھائے گی عزیز نے یہ بھی بتایا کہ پتھان کورٹ آتنگ کی حملے کی جانچ کیلئے بنائے گئے ان کی پانچ سدسیہ سائی ٹی جلد بھارت پہنچے گی پتھان کورٹ ایر بوس آتنگ کی حملے پر اسی ہفتے پاکستان نے آتنگ کی سنگٹر جیش محمد کی پرمک مسعود اظہر کا ذکر کیے بینا ایک ایف آئی آر درج کی ہے اور اب روخ کرتے ہیں امریکہ میں چل رہے پرسیڈنشل الیکشن کا امریکہ میں راشپتی پتھ کے لیے چل رہے چناؤں کے لیے اب پرائمری الیکشن سے یہ تیہ کریں گے کہ اس بار وائٹ ہاؤس کے لیے مہا فائٹ کے لیے کون کون آمنے سامنے ہوگا ایک مارچ کو سپر تیوزے میں امریکہ کے کل گیارہ سٹیٹس میں پرائمری اور کاکس ہوئے اس کے ریزلٹ کے طور پر ریپابلنگ پارٹی کے کینڈیڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپابلنگ پارٹی کی کینڈیڈ ہیلاری کلنٹل کے لیے یہ منگلوار منگل بن گیا ہیلاری نے ساتھ اور ٹرمپ نے چھے پرائمری میں جیت حاصل کی امریکہ چناؤں کی پرکڑیا میں جا چکا ہے اور ہر منگلوار کو یہاں امریکہ کی دونوں ہی پارٹیاں اپنے پریزیڈنشل کنڈیڈٹس کے لیے ووٹ کرتی ہیں ایک مارچ کو گیارہ راجیوں میں پرائمری اور کاکس ووٹنگ ہوئی جب بھی تین راجیوں میں کنونشنز آیوجود کیے گئے اس سپر ٹیوز جے کو بھی ریپابلکن پارٹی کے اوڑ سے ڈونر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اوڑ سے ہیلاری کلنٹن نے زیادہ راجیوں میں جیت حاصل کی ریپابلکن امیدوار ڈونر ٹرمپ وارموٹ میں تو ڈیموکریٹک امیدوار برنی سینڈرز اوکلاہاما اور اپنے ہوم ٹاؤن وارموٹ میں جیت گئے ہیں پورویدش منتری ہلاری کلنٹن اور ریال اسٹیٹ مگل ڈونرڈ ٹرمپ دونوں ہی سپر ٹیوز جے والے دن اپنی پارٹی کے سب سے پسندیدہ کنڈیڈیٹ سابط ہوئے ہیں کچھ اہم راجیوں کے پرائیمری اور کاؤکس کے جو نتیجے رہے ہیں اس کے مطابق نتیجے اس طرح رہے الباما پرائیمری میں ریپبلکن پارٹی کے اور سے ڈونرڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے اور سے ہلاری کلنٹن الاسکا کاکس میں ریپبلکن پارٹی کے اور سے ٹیٹ کروز جیتے جبکہ ڈیموکریٹک کاکس 26 مارچ کو ہونا ہے کولیرڈا کاکس میں ڈیموکریٹک پارٹی کے اور سے برنی سینڈرز جیتے جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کاکس جولائی کنونوینشن کے بعد ہوگا مینسٹیٹس پرائیمری میں ریپربلیگن پارٹی کے اوڑ سے ڈونالڈ ٹرمپ جیتے جبکہ ڈیمکلیٹک پارٹی کے اوڑ سے یہاں بھی ہلیری کرنٹن کو جیت حاصل ہوئی مینسٹیٹا کاکس میں ریپربلیگن پارٹی کے اوڑ سے مارکو روبیو نے جیت حاصل کی جبکہ ڈیمکلیٹک پارٹی کے اوڑ سے برنی سینٹرز جیتے اوکلا ہما پرائیمری میں ریپبلکن پارٹی کے اوڑ سے ٹیڈ کروز کو جیت حاصل ہوئی جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے برنی سینڈرز جیتے ٹینسی پرائیمری میں ریپبلکن پارٹی کے کینڈیڈڈ ڈونالڈ ٹرم جیتے ہیں وہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے کینڈیڈ ہیلیر کرنٹن جیتی ہیں ٹیکسس پرامری میں ریپبلکن پارٹی کے اوڑ سے ٹیڈ کروز کو جیت حاصل ہوئی جبکہ دیمکٹرک پارٹی کے اوڑ سے ہلیری کرنٹن جیتی ابھی ایک اہم کاوکس فلوریڈا کا بچہ ہوا ہے جس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہیں یہ ریپبلکن کینڈریٹ مارکو روبیو کا گڑھ ہے جہاں سے وہ اس وقت سینیٹر ہے ایسے میں ڈونالڈ ٹرم کے لیے رہا آسان نہیں ہوگی وہیں ہلیری کرنٹن فلال تو اپنی پارٹی میں بڑھت پر ہیں ایک مارچ کے سپر ٹیوز جے میں انہوں نے گیارہ میں سے سات جگہ جیت حاصل کی ہے جبکہ ٹرمپ نے چھے جگہوں پر فتح کی ہے ایسے میں یہ مقابلہ اور بھی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے انٹرنیشنل ڈیس انٹر 24-7 تو ڈیموکریٹک پارٹی کے سطح میں رہنے کے دس سال پورے ہونے والے ہیں امریکی پولیٹیکس میں زیادہ تر دس سال بعد پاور سویپ ہوتا ہے یعنی ڈیموکریٹس کے بعد ریپابلنگ پارٹی پاور میں آ سکتی ہے ایسے میں اب تک جو رخ امریکہ میں دکھ رہا ہے اس کے مطابق ریپابلنگ پارٹی کے کینڈیٹس میں ڈونال ٹرمپ کی سب سے تگریٹ کینڈیٹ نظر آ رہے ہیں اگر وہ ریپابلنگ پارٹی کی دعویداری پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا سامنا ڈیموکریٹ پارٹی کے ہلیری کرنٹل سے ہو سکتا ہے جو اس چناؤں میں امریکہ میں اتحاس رچنے کی تیاری میں ہیں دیش کی پہلی محلہ راشپتی بن کر تو چلی ان کو ٹکر دینے کے لیے تیار ڈونال ٹرمپ کی زندگی پر ایک نظر جالتے ہیں ڈونال ٹرمپ امریکہ میں کوئی انجان شخص نہیں ہے ریپابلکن پارٹی کے امیدوار بننے سے پہلے بھی ڈونال ٹرمپ کی امریکہ میں ایک الگ پہچان تھی ٹرمپ وہ نام ہے جسے امریکہ میں اور خاص طور سے نیو یارکی ریال اسٹیٹ کی دنیا میں اسٹیٹس سے جوڑ کر دیکھتے ہیں یعنی جن لوگوں کے ایڈرس میں ٹرمپ ٹاور، ٹرمپ پلیس، ٹرمپ پار یا ٹرمپ پلازا جیسے نام ہو انہیں خوش نصیب مانا جاتا ہے ریال اسٹیٹ کی دنیا میں ڈونال ٹرمپ ایک بہت سفل کاروباری کے طور پر جانے جاتے ہیں 1946 میں ڈونال جان ٹرمپ کا جن نیو یارک میں ہوا یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں بزنس سے گریجویشن کی ڈگری لینے کے بار ڈونال ٹرمپ اپنے پتا کے نقشی قدم پر چلے اور ریال اسٹیٹ کے کاروبار میں انٹری کی امریکہ کے کئی شہروں کی آلیشان اور گگن چھنبی ایمارتیں ڈونال ٹرمپ کی کامیابی کی جیتی جاگتی مثال ہیں کنسٹرکشن کا کاروبار ڈونال ٹرمپ کو اپنے پتا فیڈرک ٹرمپ سے ویراثت میں ملا قریب چالیس سال سے ریال اسٹیٹ بزنس سے جڑے ڈونال ٹرمپ آج قریب سو کمپنیوں کے مالک ہیں ڈونالڈ خود فلوریڈا کے پام بیچ پر ٹرمپ پیلیس میں رہتے ہیں جسے امریکہ کی سب سے مہنگی ریائشی ایمارتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن اب ان کے نظر واشنگٹن ڈی سی کے وائٹ ہاؤس پر ہے کالج کے دنوں میں ایک چھاتر نیدہ کے طور پر انہوں نے اپنی پہچان بنائی وہ ایک ایتھلیس رہے ہیں اور فوٹبال ان کا پسندیدہ کھیل ہے شرط لگانے کے بہت شوکین ڈونالڈ ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جبردست اوریٹر ہے یعنی بھیڑ جھوٹانے کی کلا میں ماہر ٹرمپ کی اپنی ویب سائٹ پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے مہنگے وقتاؤں میں سے ایک ہیں ستمبر 2011 میں آسٹریلیا میں دو بھاشن دینے کے لیے ٹرمپ نے 3 ملین ڈالر یعنی اس وقت کے حساب سے قریب 14 کروڑ روپے لیے تھے ٹرمپ کی اوریٹرشپ کی اصل پریقشہ اب ہو رہی ہے اگر وہ ریپبلکن پارٹی میں جیتے تو ان کا مقابلہ ہلیری کلنٹن سے ہوگا ان کی نیتیا پہلے ہی امریکہ اور انتراراشتے اسطر پر آلوچنا کا شکار بن چکی ہے ٹرمپ کے ویچار اینٹی مسلم اور کٹرپن تھے ہیں وہ امریکہ اور میکسکو کے بیچ ایک بڑی دیوار بنانا چاہتے ہیں سیری آئی شرنڈارتی امریکہ میں نہ آسکیں اس کے علاوہ وہ امریکہ میں رہ رہے قریب ایک کروڑ سے بھی زیادہ آویت پرواسیوں کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں وہ آتنگ کی سنگٹھن اسلامک اسٹیٹ پر اتنی کڑی کاروائی کریں گے جتنی اب تک کسی نے نہیں کی ڈونالڈ ٹرمپ نیگیٹیو ہی سہی لیکن کیونکہ ریپبلیکن کینڈیڈیٹ جبردست ہونے سے چانسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دکشلی چین ساغر کو لے کر ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے امریکہ اور چین کے بیچ اس مسئلے کو لے کر ترہتنی بڑھتی جا رہی ہے دراصل چین کو اس بات کے خبر لگی کہ بھارت اور امریکہ اس علاقے میں نیول ایکسسائز کو انجام دینے والا ہے تو چین نے وہاں مسائلیں تینات کر دی جس پر امریکہ نے اسے وادت علاقے میں سینہ تینات نہ کرنے کی سلحہ دی ہے ساتھی اس نے کہا ہے کہ وہ جہاں جاہے گا وہاں جائے گا دکشنی چین ساگر میں چین کو اب چنوٹی ملنے والی ہے اور اسے ایک چنوٹی مل رہی ہے ہزاروں میل دور وزے دیش امریکہ سے بیتے کچھ مہینوں میں دکشنی چین ساگر کے ویوادت علاقوں کو لے کر دونوں دیش آمنے سامنے ہیں چین اس علاقے کے ویوادت دیپوں پر اپنا حق جتاتا ہے جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ان پر اصلی حق ویتنام اور فلیپینز کا ہے اور امریکہ کا یہی ویروت چین کو ناغوار گزرتا ہے کچھ دن پہلے چین کو جیسے ہی اس بات کی خبر لگی کہ بھارت اور امریکہ یہاں نیول ایکسسائز کرنے والے ہیں تو اس نے زمین سے ہوا میں مار کرنے والی مسائلیں تینات کر دی جس پر امریکہ نے آپتھی جتائی ہے اس معاملے میں امریکی رکشہ منتری ایشٹن کارٹر نے چین کو سلاہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ویوادت علاقے میں سینہ تینات نہیں کرنی چاہیے ایشیا پرشانت علاقے میں امریکہ کی دکھل کو صحیح ٹھہراتے ہوئے ایشٹن کارٹر نے کہا کہ امریکی سینہ دوہزار بیس تک چھبیس سو کروڑ روپے خرچ کر کے ان دیشوں کے ساتھ ٹریننگ اور ایکسسائز کرے گی جنہیں چین سے خطرہ ہے کارٹر نے بتایا کہ پاورفل سب مارین اور ڈرون کا بیڑا بڑھانے کے لیے پینٹ اگن دوہزار سترہ تک پچاس ہزار کروڑ روپے خرچ کرے گا وہیں امریکہ روس اور چین کے سائبر خطرے سے نپٹنے کے لیے اگلے پانچ سالوں میں سائبر سیکیورٹی ڈیولیمنٹ پر دو لاکھ کروڑ روپے خرچ کرے گا یہ پہلی بار نہیں ہے جب امریکہ نے چین کو کرارہ جواب دیتے ہوئے اپنی طاقت کا احساس کر آیا ہے اس سے پہلے چین نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی جہاز کا پیچھا کیا اور وارننگ دی تھی تو وہیں امریکہ کا کہنا تھا کہ اس کی جہاں مرضی ہوگی وہاں جائے گا چین امریکہ کو دنیا میں اپنا سب سے بڑا پتیدندی مانتا ہے اور فیلال دونوں دیش دشنی چین ساغر میں ایک دوسرے کی طاقت و آزمہ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈیسک انٹرنیٹی ٹی فور سیون آگے بڑھتے ہیں ہم چائنا کی بات کر رہے تھے پر سوال ہے کہ آخر ساؤک چائنا سی میں ایسا کیا ہے کہ چین اس علاقے پر دعویٰ جتاتا ہے اور ایسی کیا وجہ ہے کہ چین کے چنانتی کے لیے خود امریکہ اس علاقے میں پہنچ گیا دیکھئے رپورٹ یہ دور تک فیلا ہوا سمندر محض نیچرل ریسورسز کا سورس ہی نہیں ہے بلکہ اس پانی پر ادھکار جمانے کے لیے دنیا کے کئی دیش آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں کیونکہ مدہ وہی ہے جس کا سمندر ہوگا اسی کو اس میں چھپی نیچرل پرابرٹی ملے گی بات نیچرل ریسورسز یا ڈسپیوٹ کی ہو تو بھلا چین جیسا دیش کہاں پیچھے رہتا ہے چین نے دکھنی چین ساگر میں جو جوار پیدا کر رکھا ہے اس کی وجہ سے اب امریکہ اور چین آمنے سامنے ہیں جو جنگ اب تک ایکٹیوٹیز کو لے کر چلتی تھی وہ زبانی جنگ میں تبدیل ہو چکی ہے امریکہ اگر دنیا میں خود کو نمبر ون مانتا ہے تو چین بھی ایشیا میں اپنی بادشاہت بنانا چاہتا ہے ایسے میں دکھنی چین ساگر میں چھپے نیچرل ریسورسز کو چین حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن امریکہ نے بھی اسے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ سمندر پر کسی ایک کا حق نہیں ہے چین نے سمندر کی بیچ میں لائٹ ہاؤس بھی بنا لیا تھا اور امریکہ تب ہی سے چین پر بھڑکا ہوا ہے چین کی وارٹ رائیولری امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت سے بھی ہے کیونکہ بھارت کا بھی وارشپ دکھنی چین ساگر میں جب ویتنام سے سمجھوتے کے بعد جا رہا تھا تو چین نے آئین ایس ایراوت کے دکھنی چین ساگر سے گزرنے پر اوبجیکشن کیا چین کا کہنا تھا کہ بھارتیا شپ نے ویتنام کی ویوادت سیما کے پیتالیس نوٹکل میل کے علاقے کو چھوا تھا حالانکہ بھارت نے اس مدے پر صاف صاف کہا کہ بھارت انٹرنیشنل وارٹرز کی آزادی کا سمرتھک ہے اور شپ نے اپنی یاترہ جاری رکھی دراصل چین کو بھارت اور ویتنام کے اس سندھی سے پرابلم تھی جس کے تحت دکھنی چین ساگر میں بھارت اور ویتنام کے آئل اینڈ گیس کمپریز آئل سیکٹر کو ایکسپلور کرنے والی تھی ساؤ چائنا سی کے ویواد میں شامل ایک اور دیش جو چین سے کافی پریشان ہے وہ ویتنام ہے ویتنام بھی دکھنی چین ساگر کے ایک حصے پر اپنا عدھکار مانتا ہے لیکن چین ہمیشہ ہی ویتنام کی جلیہ سیما پر اپنا قبضہ جمانے میں لگا رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ کمپریز ویچار دھارا کو ماننے کے باوجود دونوں دیشوں کے رشتے ویوادت ہی ہیں فلیپینز بھی دکھنی چین ساگر کے ویواد کا حصہ ہے اور تائیوان بھی اس مدے کو لے کر چین کے ساتھ لمبے ڈسپیوٹ میں فسا ہوا ہے کیونکہ چین ہمیشہ ہی انٹرنیشنل وارٹرز میں شامل اس علاقے کا رچی ایریا اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دکھنی چین ساگر تک ہی چین کا ویواد سیمی تھے چین زمینی سیما کو لے کر بھی ویواد کا حصہ بنا رہتا ہے تب ہی تو بھارت سے لے کر جاپان تائیوان اور تبت تک کو پریشان کرتا رہتا ہے انٹرنیشنل ڈیسک انڈر ٹنٹی فور سیون آگے پڑھتے ہیں گیارہ ستمبر دوہزار ایکو امریکہ پر ہوئے حملے نے امریکہ ہی نہیں پورے ویشو کو ہلا کر رکھ دیا تھا نو گیارہ کے بعد دس سال تک امریکہ حملے کے لیے ذمہ دار اسامہ بن لادن کو ڈھونٹا رہا اور آخر کار دو مئی دوہزار گیارہ کو امریکہ نے اسے پاکستان کے اپٹ آباد میں مار گرایا ایسا مانا جاتا ہے کہ نو گیارہ کے بعد تالیبان اور القاعدہ کے نیٹورک پر امریکہ کے حملوں نے اسامہ کو کافی کمزور کر دیا تھا لیکن امریکہ نے اب لادن سے جڑے کچھ دستاویز جاری کی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ آخری وقت میں بھی لادن اپنے آتنک واد والے مشن پر کام کر رہا تھا لادن کی انتمک چھا پھلے پھولے آتنک آتنک کے لیے لادن کا فیکسٹ ڈیپوزٹ امریکہ میں نو گیارہ حملوں کے دس سال باد پاکستان میں مارا گیا اوسامہ کہ ایسے آخری وقت تک مشن آتنک پر جڑا ہوا تھا یہ خلاصہ ہوا ہے اس کی وسیط سے امریکی کمانڈو نے جو 113 دستاویز اسے مارنے کے بعد برامت کیے تھے ان میں سے ایک اوسامہ کے ہاتھ سے لکھا پتر بھی تھا جس میں صاف ہے کہ اوسامہ کو بھی معلوم تھا کہ وہ ایک دن مار دیا جائے گا میں مارا جانے والا ہوں میرے لئے دعا کریں اور میرے نام پر چندات دیتے رہیں اوسامہ کی اسی وسیط سے صاف ہوتا ہے کہ اس نے آتنک کی خاطر ایک بڑا فکس ڈیپاؤزٹ کر رکھا تھا جس میں اوسامہ نے بتایا کہ نیجی دھن کے روپ میں قریب 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالر اس کے پاس تھے اور اس موٹی رقم کا بڑا حصہ وہ جہاد کے لئے خرچ کرنا چاہتا تھا لادین نے اپنی وسیط میں اکچھا جتائی تھی کہ اس کی سمپتی میں تھوڑا حصہ رشتے داروں کو بھی دیا جائے لیکن بڑا حصہ وہ آتنک کی نیٹورک کو پھیلانے میں خرچ کرنا چاہتا تھا وسیط میں لادین نے صاف کیا ہے کہ قریب 3 کروڑ ڈالر کی اس کی سمپتی سوڈان میں ہے لیکن یہ صاف نہیں کیا کہ وہ نگت ہے یا پھر پروپرٹی کی شکل میں 1990 کے دشک میں لادین سرکار کے مہمان کے طور پر 5 سال تک سوڈان میں رہا تھا لادین کو مارنے کے بعد برامت دستاویزوں میں ایک خلاصہ بھی ہوا ہے کہ آخری وقت تک وہ القاعدہ کو کسی کمپنی کے سی ایو کی طرح چلا رہا تھا لادین کی موت کے بعد برامت دستاویز امریکہ نے لمبی جانچ کے بعد ساروجنے کیے ہیں امریکی میکزل فاربز نے دوہزار سولہ کے دنیا کے سب سے امیر ایک ہزار آٹھ سو دس لوگوں کے سوچی جاری کی ہے اس سوچی میں بھی مایکرو سوفٹ کے کو فاؤنڈر بل گیٹس پچھتر ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر شخص بنے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر سپین کے ارب پتی امان سی او اور تگا اور تیسے نمبر پر برکشائر ہاتھوے کے سی او وارن بفیٹ چوتھے نمبر پر میکسیکو کے کارل ورز اسلم اور امیجن کے سی او زیفو بجوز پانچویں نمبر پر ہیں اس سوچی میں بھارت کے 84 ارب پتیوں کو شامل کیا گیا ہے جس میں سب سے اوپر ریلائنس انڈسٹری کے مکیش امبانی ہیں 20.6 ارب ڈالر کے ساتھ امبانی چھتیسوے نمبر پر ہیں تو وہیں دلی پسانگویچ والیویس سے نمبر پر وپرو کے عظیم پریم جی پچپنوے اور ایکسیر کے شیف نادار 28 نمبر پر ہیں پشتر سال کی سلسوچی میں ایک ہزار ارب پتی شامل تھے جو اس سال کھٹ کر 1810 ہو گئے ہیں